کووٹ کی وجہ سے انٹرنیشنل جو ہے وہ فور چین میں ڈسرپشنز ہوئی فور سپلائی چین میں ڈسرپشنز ہوئی تو انٹرنیشنل کموڈریڈی پرائسز جو ہیں وہ بہت بڑھ گئی کرنٹ اکاؤنٹ کے پرائسز تھا اور دولرز ہمارے پاس تھے نہیں تو تب وہ دورتوں کی دولرز جمع کرنے کے لیے لیکن پھر آئی میں پروگرام میں چلے گئے اور آئی میں پروگرام آپ کو معلوم ہے سب معیشت کی بربادی حکومت نے سارا ملبا کرونا پر ڈال دیا شوقت ترین کہتے ہیں کہ سخت پروگرام کے باوجود آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا کیونکہ ڈالر نہیں تھے روپے کی تنظلی میں سٹے کا ہاتھ ہے گھیرا تنگ کریں گے کراچی میں پاک سعودی سرمایہ کاروں کے درمیان مفامتی آداش پر دستخط کی تقریب مشیر خزانہ نے کہا کہ مہنگائی پہلے سے نیچے آئی قیمتوں میں 20 سے 30 فیصد کمی ہوئی اپوزیشن کا قانون ساز کمیٹی میں فواد چودری آزم سواتی کے نام پر احتراز انتخابی صلاحات سے متعلق 2017 کے طرز پر کمیٹی بنانے کی تجویز سٹیرنگ کمیٹی کا حکومت کے رویے پر اظہار تشویش سپیکر کے خط کا جواب آج ہی دینے کا فیصلہ اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے حکومت سنجیدہ ہے تو کمیٹیوں میں غیر متنازع شخصیات کو شامل کرنا ہوگا مسلم لکاف قانون سازی پر حکومت کی سپورٹ کرے گی یا نہیں فیصلہ آج پارلیمانی پارٹی کے جلاس میں ہوگا چودری پرویز اللہی پارلیمانی پارٹی کی مشاورت کے بعد لاحے عمل کا اعلان کریں گے انتخاب صلاحات عمران خان یا پی ٹی آئی کا نہیں قومی ایجنڈا ہے تمام جماعت انتخابی صلاحات کے لیے آگے بڑھیں سیاسی نظام کی بہت بڑی کامیابی ہوگی وفاقی وزیر فواج آدھری کہتے ہیں کمپیٹیشن کمیشن نے شوگر میس پر چیالیس ارب کا جرمانہ کیا شوگر میس والے سٹے آرڈر لے کر بیٹھے ہیں عدالت مقدمات کا جلد فیصلہ کریں فواج آدھری کے ٹویٹ پر مریم اورنگزیب کا رییکشن کہا حکومت الیکشن چوری کے لیے انتخابی صلاحات چاہتی ہے جب اتحادیوں نے عدم اعتماد کر دیا تو سیاسی نظام کی کامیابی یاد آگئی عوام کو انتخابی جنڈا نہیں عمران خان کا استیفہ چاہیے ساہیوال پاکستان کا علودہ ترین شہر قرار ائر کوالٹی انڈیکس کے مطابق ساہیوال میں فضا میں مزر زراد کی مقدار 343 پرٹیکولیٹ میٹرز ہو گئی علودہ شہروں میں گزرانوالہ کا دوسرا فیصل آباد کا تیسرا لاہور کا چوتھا نمبر صوبائی در الحکومت کی فضا میں مزر صحت کی مقدار 183 پرٹیکولیٹ میٹرز آلودگی میں لاہور کا دنیا بھر میں چوتھا نمبر سموک کے خلاف سیٹی نیوز نیت ورک کے مہم ممتاز صحافی تجزیہ کار اور سیاسی و سماجی شخصیات ہم آواز پاکستان میں کرونا کا زور تھم گیا 24 گھنٹے کے دوران 263 کیسز ریپورٹ 11 مریض انتقال کر گئے کرونا کے مصبت کیسز کی شہرہ صفر اشاریہ سات سات فیصد سامابات میں دینگی کوار مزید 36 شہری بیمار متاثرین کی تعداد 4351 ہو گئی پشاور میں ایک دن میں 143 نئے کیسز سامنے آ گئے رائیوڈ میں تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ اختتام پذیر مولانا ابراہیم نے اختتامی دعا کرائی اجتماع کے شرکہ کی باپسی کراچی کا موسم خوشکوار شہری ساحل پر پہنچ گئے بچوں کی بھی سمندری لہروں پر موچ مستی روس اور مغربی طاقتوں کے درمیان جنگ کا خطرہ مندلانے لگا اتفاقی جنگ کا خطرہ سرد جنگ کے دور سے بھی زیادہ ہے برطانوی آرمی جیف کہتے ہیں برطانیہ طالبان کے خلاف میدان نے جنگ میں ہارا نہیں افغان جنگ کا جو نتیجہ نکلا برطانوی فوج اس کے لیے نہیں لڑی تھی امریکی ریاست میشیگن میں چھوٹا تیارہ گر کر تباہ چار افراد ہلاک گیارہ سالہ بچی موجزانہ طور پر بچ گئی حادثے کی تحقیقات شروع آج یوکے ان پاکستان نے ہماری بقا کے لیے لڑنے والوں کی یاد کا دن منایا یہ دن ان بہادر لوگوں کے یاد میں منایا ہے جس میں اس خطے کے لاکھوں لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے ہمارے لیے جدو جہد کی ہم انہیں نہیں بھول سکتے برطانوی ہائی کمیشنر کرسچن تیرنر کا ٹویٹ ورزش کریں متبازن غذا کھائیں ڈائیوٹیز سے محفوظ رہیں دنیا میں چوبس کروڑ ساٹھ لاکھ سے زائد افراد ڈائیوٹیز کا شکار پاکستان میں ہر چار میں سے ایک شخص شگر کا شکار پاکستان کے مریضوں کے اعتبار سے چین اور بھارت کے بعد تیسرا بڑا ملک بن گیا پاکستان میں پہلی ڈائیوٹیز ڈیٹا محفوظ ایپ متعارف کرا دی گئی وسیم اکرم کہتے ہیں کہ پاکستان میں شگر کے مرض سے بچاؤ کے لیے ورزش کی اہمیت اجاگر کرنا ہوگی اسلام آباد کے خواتین میں فٹ رہنے کا جنون وزن کم کرنے کے لیے جم جوائن کر لیا ایکسرسائز میں مردوں کو بھی مات دے دی خواتین اور ٹرینرز کا کہنا ہے تندرشتی کے لیے فٹنس بہت ضروری ہے تندرشتی کے لیے